بھی ہو سکتے ہیں کہ باہم جڑے ہوئے ہیں اگرچہ یہ بہت شاز و نادر ایسا کیس ہوتا ہے لیکن بہرحال ہے تو سی ان دونوں کے بارے میں کیا حکام ہے جیہا ویسا تو عام طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیصد نوے فیصد جن بچوں کو ہم جڑواں کہتے ہیں ان میں بہرحال ان میں وقفہ ہوتا ہے اور ماں بتاتی ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے یہ مثلا چند منٹ یا چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے اور یہ بعد پیدا ہوا ہے مگر ان کو کہا جاتا ہے جڑواں کہا جاتا ہے تو جس کے بارے میں یہ ماں گواہی دے گی ماں تصدیق کرے گی یہ پہلے پیدا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ بڑا ہے بڑا کہلہ ہے جو بعد میں پیدا ہوا ہے وہ چھوٹا ہوگا وہ دوسر نمبر کا ہوگا اور اگر جڑواں یعنی حقیقی معنوں میں جڑواں ہیں جب پیدا ہوئے ہیں تو وہ جڑے ہوئے تھے اور بعض واقعی ایسے کیس ہیں ہم نے بھی اخبارات میں پڑا ہے کہ جڑے جس ان کا کوئی نہیں کوئی حصہ ان کا وہ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ سرجری کی ذریعے ان کو پھر وہ الگ کیا جا سکتا ہے تو بالکل اگر برابر ہیں عمر میں تو پھر یہ ہے کہ شاید ہم نے پہلے اس کی وضاحت کی ہے استلاح کی پھر باپ کی نمازیں واجب کفائی کے طور پر ان دونوں بیٹوں پر واجب ہوں گی جس طرح اگر ایک مرہوم کا انتقال ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ تمام مسلمان جن کو پتہ چلے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے سب پر واجب ہے کہ وہ اس کو غسل دیں کفن دیں اور اس کو دفنا دیں مسلمانوں کے قبرستان میں سب پر واجب ہے بے ایمانہ کی اگر سب کو تاہی کریں اور یہ اس کی میت پڑی رہے اور اس کو کوئی نہ دفنا آئے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے لیکن اگر ان میں سے چند ایک مسلمان اس کو دفنا دیتے ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے پھر یہ باقی مسلمانوں پر واجب نہیں رہتا یہ اس طرح کا پھر واجب کفائی ہوگا باب کی نمازیں ابتدائی طور پر دونوں بیٹوں پر واجب ہوں گی جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں لیکن ان میں سے اگر دونوں کو تاہی کریں باب کی نماز نہ پڑھیں دونوں گناہگار ہوں گے اور ایک آدمی جو ہے وہ اس نے وہ اللہ نے اس کو توفیق دی اور پہلے ادا کر دی تو پھر دوسرے پر پھر واجب نہیں رہیں گی بلکل صحیح واجب کفائی کے طور پر دونوں پر واجب ہوگی صحیح بلکل صحیح اچھے بڑے بیٹے کا بڑا بیٹا ہونے میں آ رہے یا وارث ہونا میں آ رہے اس کا ویسا تو جہاں تک وجوب کا تعلق ہے کہ باب کی قضا نمازیں کس پر واجب ہیں وہ بڑا بیٹا ہے جس کی ہم نے تشریح بھی کی اور اس کی آپ نے کچھ اس کی فرعیں بھی شاخے بھی آپ نے وہ کی نشاندہی کی لیکن بڑے بیٹے کے علاوہ جو بڑے مرد وارث ہوتے ہیں کیونکہ مرہوم کے مرنے کے بعد یعنی پہلے طبقے میں جو وارث ہیں مرہوم کے والدین اور اس کی اولاد ہے مارد و بعد اولاد کی ہو رہی ہے تو اگر وہ اولاد نہیں ہیں بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہیں اور نوبت آتی ہے بات کے وارثوں کی بات کی کسی طبقے کی جیسے بھائیوں کی نوبت آتی ہے چچے کی نوبت آتی ہے ماموں کی نوبت آتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ مرد وارثوں میں جو بڑا ہوگا وہ پڑے تو احتیاط مستحب ہے بڑا بیٹا جو ہے اس پر واجب ہیں اور بڑے بیٹے کے علاوہ اور جو عرص کے طبقات ہیں ان میں مردوں میں جو بڑا ہوگا احتیاط مستحب کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اس مرہوم کی قضا نمازوں کو وہ پڑے نہ پڑے تو کوئی گناہگار نہیں ہے بڑا بیٹا نہیں پڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا جیسے اپنی نمازیں اگر وہ نہیں پڑتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے اس کا جواب دے ہوتا ہے بلکل صحیح ان پر مستحب ہیں پڑیں گے تو ان کو عجر ملے گا نہیں پڑیں گے تو یہ گناہگار نہیں ہوں گا قبلہ آپ کے جواب سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہر بڑے بیٹے پر واجب ہیں یا اس بڑے بیٹے پر جو باپ کی میراس کا اقدار بھی ہو جی یہ آپ نے اچھا دلچسپ نکتہ اٹھایا ہے اسلام میں اور عرص کے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو عرص کی راہ میں ریکاورٹ بنتی ہیں ساگا بیٹا ہو لیکن کچھ ریکاورٹیں ہیں ان میں سے اگر ریکاورٹ موجود ہو تو وہ اپنے باپ کی جائدات کا وارث نہیں بنتا ان میں سے ایک ریکاورٹ یہ ہے مثال کے طور پر کہ مسلمان باپ کا بیٹا کافر ہو جائے یا خدا نے خواستہ مسلمان کا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے وہ قتل کا سبب یا اس کا مقصد کچھ بھی ہو قتل کر دے باپ کا جو قاتل ہے وہ باپ کی جائدات کا مالک اور وارث نہیں بنتا تو یہ کچھ اس خصم کے اور موانے ہیں کسی معنی یا ریکاورٹ کی وجہ سے اگر باپ کی جائدات کا وارث نہیں بن سکتا تو پھر باپ کی نمازیں بھی اس پر واجب نہیں ہوں گی قبلہ اگر ایک شخص کی دو بیوی ہیں اور ان دونوں سے اس کے بیٹے ہیں اور ان کی عمریں بالکل برابر ہوں امکان تو بارا موجود ہے ایسا ہو تو سکتا ہے یا پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان میں سے بڑا کون ہے تو اس صورت میں کس پر واجب ہوں گی دونوں صورتوں میں جیس سے ہم نے بتایا کہ اگر وہ ایک باپ کی ایک مرد کی ایک ہی بیوی ہے اور اس سے دو جوڑوں بچے ہوں تو ان دونوں صورتوں میں واجبی کفائی کے طور پر دونوں بیٹوں پر نمازیں واجب ہوں گی یہاں پر بھی یعنی کہ ہمیں مطمئن نہیں ہے ان دونوں صورتوں میں جہاں آپ کو جہاں عمریں دونوں کی برابر ہوں اس صورت میں بھی واجبی کفائی کے طور پر دونوں پر واجب ہوں گی ملکل صحیح اور جہاں معلوم نہ ہو سکے کی کون سا بڑا ہے تو اس میں بھی واجبی کفائی کے طور پر دونوں پر واجب ہوں گی ایک باپ کی نمازیں قضا بجال آئے گا دوسرے پر پھر واجب ساکت ہو جائیں گی ساکت ہو جائیں گی اچھا قبلہ اگر باپ مرتا ہے جس وقت اس وقت بچہ بہت چھوٹا ہے نابالغ ہے تو کیا بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب ہوں گی یا کیا حکم کی مضاحت فرمائے گا یہ اس کی تصریح کی ہے فقہانے کی بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں واجب ہیں لیکن اس صورت میں جب یہ باپ کی رہلت کے موقع پر یہ بالغ ہو مکلف ہو جیسے آپ کہتے ہیں مکلف ہو بالغ ہو وہ آقل بھی ہو جس طرح اپنی نمازیں اس پر واجب ہوتی ہیں اس کے جو یہ شرائط ہیں وہ شرائط اس میں اندر موجود ہوں آقل بھی ہو بالغ بھی ہو اور ایسے موقع پر باپ کی رہلت ہو تو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں اور اگر باپ کی رہلت کے موقع پر وہ نابالغ تھا یا دیوانہ تھا لیکن باپ کی رہلت کے بعد جا کے وہ بالغ ہوتا ہے یا اس کو افاقہ ہوتا ہے اس کے حواس ٹھکانے پر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں